السلام علیکم جی میں ہوں آپ کا حوست ناصر جوید آج ہم سب آپ کو بتائیں گے کہ عروی گوشت کیسے بناتے ہیں جیسے کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں ہم نے عروی کارلی ہے ساتھ گوشت بھی جو اس کے دو ایسو میں اس پر تقسیم کی ہے جو اس کے بلکل بونلس جو ہے وہ لیڈر کی ہے اور پھر بون اس گوشت کو لیڈر کر لیا گیا ہے جیسے کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور یہ ہم ساتھ ساتھ اس کو فرائی بھی کرتے جا رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جب آپ فرائی کر کے عروی کو بنائیں گے تو اس کی جو لیڈر ہوتی ہے وہ بلکل نکل جاتی ہے آپ اس کو پہلے ایک دفع صرف عروی کو کارٹ کر سوٹی چھوٹے ہیسوں میں تقسیم کریں اور اس کو کارل لیں اور اس کو ساتھ فرائی کریں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فرائی ہوئی ہے اور اس کو صرف فرائی زیادہ نہ کریں کیونکہ جب اس کو آپ اس کی پکائیں گے تو اس کے ذاتھ خوڑے سے ٹکڑے اور یہ تھوڑا سا اس کا ٹیسٹ اور ہوگا لیکن اگر ہم اسے تھوڑا سا پرائی کریں گے تاکہ اس میں جو آئل ہے وہ اچھی سا جذب ہو جائے اور یہ نرم ہو جائے پھر آپ اس کو جب پکائیں گے تو اس کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ آپ کو ڈیفرنٹ ملے گا جیسا کہ آج آپ سکھا رہے ہیں کہ ہم عربی کو کیسے پکائیں تو وہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اگر آپ نئے ہیں میرے چینل کا تو ویڈیو کو لائک شیئر بھی کر دیں کومنٹس بھی کر دیں تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کو مزید اچھ اچھی ویڈیو ملتی اس کو اتنا پرائی کریں تاکہ یہ جو اس کا جو رنگت ہے وہ سب تھوڑا سا چینج ہو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ جو روی ہے یہ بھی اس کو پرائی کرنے والے ہیں اسے جو اس عربی کا ٹیسٹ ہوگا وہ آپ کو بہت ہی زیادہ لگے گا بہت ہی مزے کا لگے گا آپ کو ایک ڈیفرنٹ چیز کھانے کو ملے گی آپ دیکھ رہے ہیں موسم بھی بہت ہی اچھا اور شاندار ہے تو آج ہم نے سوچا کیوں نہ ہم عربی کو پکائیں تاکہ اس موسم میں عربی کے ساتھ کھانا کھا کر ملے گی اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہونا شروع ہوگیا ہے صبح سے چار بجے کی بارش ہو رہی ہے اور چھوٹی چھوٹی رین ہو رہی ہے چھوٹی چھوٹی نہیں شاور ہو رہا ہے تو بہت اچھا موسم ہے پھنو کچھھ پھنٹ پک میں بے اچھا 있는데요 چھوٹی چھوٹی جیٹھ پہنٹ پہ سور پڑھے ہیں عکر اور یہ پھنٹ 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 حرمد کریں یہ جو پھٹیزام پھنٹ 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 حرمدконkey پھنٹن پھری جیٹ پھنٹ 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 síng بے اس میں بعض نسل پھنٹ پھنٹ آ немнож Unfortunately لیکن یہ مرچ ہوگی اس سے ہم ہانڈی کو پکائیں گے تاکہ اس کا ٹیسٹ ہے وہ تھوڑا سا اچھا لگے اور ابھی جو یہ ہمارا ہو چکا ہے فرائی ہو چکے ہیں ساتھ یہ بیاس پڑھیں اور ابھی ہم اس بیاس کو بھی فرائی کریں گے آپ یہ سکتے ہیں کہ اس بیاس کو بھی خوڑا سا براؤن کریں گے ہمیں پیاس کو بھی خوڑا سا براؤن کریں گے ہمیں پیاس کو بھی آپ نے لائٹ سا براؤن کرنا ہے اور زیادہ نہ ہو اور ساتھ میں ڈرنہ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ جو شون کی بات آتی ہے اس سے بلٹ آ جاتا ہے کیونکہ اس کے جب چیٹے پڑھتے ہیں ساتھ میں لسن کو بھی پیستا ہے ساتھ میں لسن کو بھی پیستا ہے اس کی کٹائی کی ہے تاکہ یہ بھی اچھی طرح ہو جائے اور یہ اس کے اندر ڈالیں گے اور ابھی ہم ہری میں اس کو بھی اس کے اندر ڈالیں گے اچھی طرح ہم اس کو ہلائیں گے ساتھ میں اس کا جو کلر ہے وہ تھوڑا سا تراؤن ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پیاس براؤن ہونا شروع ہو گئے میرے چینل کو ضرور سپورٹ کریں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی زیرے کار ہم نے آتا چمچ اس کے اندر ڈالا ہے جو ہم نے اللہ صرف اس کے اندر ڈالا ہے پیاز کافیات تک اندر تک cảm dialta پیاز براؤن ہو چکے ہیں زیرہ بھی ہمیں اس کے اندر ڈالا ہے عکسیں اور لسن سے ہمیں پیس کے اندر ملتیا ہے یہ چاہتا ہے اور چاہتا ہے پینی کاری کو مسائل کرنے بسٹے کو اپنا شکل کرنا کرلے کی چاہتا ہے ہر ایمیج ڈال کے اس کو اچھی طرح آپ کو شیک کریں ہر ایمیج ڈال کے اس کو اچھی طرح اسکندر ڈال دے جو ہم نے پانچھے ڈالیں گے اور ان کو اچھی طرح سپائی کریں گے اچھی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی اچھی طرح اس کو مکس کیا گیا وہ بڑی ہی اچھی سمیل آ رہی ہے ابھی ہم اس کو ڈھام دیں گے اور تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک اس کو ڈھام کر رکھیں گے تاکہ اس کا مکسچر اچھی طرح مکس ہو جائے اور اس کے بعد جو ہم نے اربی ڈالی مدد اربی کو نے کیا ہے وہ اس کو دے سکتے ہیں کہ نمک کا ہم نے ایک چمچ اور ساتھ میں تھوڑا سا اور زیادہ نمک اس کے نرائٹ کیا ہے ابھی ہم میچ ڈالیں گے اسی میچ کا ایک چمچ ہلتی ہے کھابی اس کو مال کریں گے ہلتی آدھا چمچ ہلتی اور میچ تھوڑی سی کسی رہی یہ میچ ہے کھابی تک اور یہ کھابی تک کھابی تک کھابی تک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کھابی اچھی طرح اس کا مکسچل مکس ہو چکتا ہے کھابی سکتے ہیں کھابی موہرگی کا جو ٹیسٹ ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ لگے گا مزتا لگے گا آپ پھر میں ضرور ہے تفر ٹرائی کریں یہ دیکھیں ابھی ہم اس کندے دالیں گے ان کو اچھی طرح مکس کریں گے اور آج کو تھوڑا سا ٹیسٹ کر کے اس کو تھوڑا سا اچھی طرح شیک کریں گے بھی تاکہ اچھی طرح مکس ہو جائیں یہ اچھی طرح بن چکا ہے ابھی ہم اس کے اندر گوشت ڈالیں گے گوشت کو اب ہم اچھی طرح اس کے اندر بنیں گے تاکہ یہ گوشت بھی اچھی طرح جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ اس گوشت کے اندر اچھی طرح مکس ہو جائیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کے اندر دو چمائد دہی کو بھی ڈالیں گے دہی کو ڈال کر آپ اچھی طرح مکس کریں مسالہ دیکھ رہے ہیں ابھی اس کو ہم پانچ منٹ کے لیے ڈھام دیں گے اچھی طرح اس کو پانچ منٹ تا اچھی طرح ڈھام دیں ابھی ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جو ٹھیکن ہے وہ بھی اچھی طرح اچھا چکا ہے بہت اچھی سمیل آ رہی ہے چکنے کو چیک کرتے ہیں ہم ابھی تھوڑا سا کچھا ہے ابھی تقریبہ میں دو تیر منٹ اس کو ہم اور زیادہ کریں گے باقی یہ پانی کا حضر کا اپنے پانی کا فرق ہوتا ہے کچھ اگر پر یہ گوشت جلدی کر جاتا ہے کچھ اگر پر یہ تھوڑا سا ٹائم دیتا ہے تو آپ جی ایک جگہ پر بھی دیکھتے ہیں اس جگہ کے ساتھ چاپ دیکھیں باقی ابھی ہم اربی کو اس سے دیکھا گئیں یہ اربی کو ہم نکال دی جو ہم نے ٹائم کی کی اب اس کو اچھی طرح ہم مکس کریں گے ہی کچھ کچھ ہم اس کو دوبارہ ڈک دیں گے اچھی طرح اس کا مکس ہو جائے ٹبی بلد پندرہ منٹ ثابت اس کو ہم ابھی اس کو ڈک دیں گے ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ کیا کنڈیشن ہے جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں اور اچھی طرح اس کو ہلال ہے جو چولے کی آنچ ہے بہت بڑی سی ہلکی رکھتے ہیں تاکہ یہ نیچے نہ لگ جائیں کافی حد تک ہی تیار ہو چکے ہیں اور اگر ہم گوشت بھی دیکھیں تو گوشت گل چکا ہے ابھی ہم اس کو پانچ کے منٹ اور رکھتے ہیں تاکہ پندرہ کمنٹ پورے ہو تاکہ یہ اچھی طرح کل جائیں تو پھر ایک مزے دار ڈیش آپ کو پھانے تو ملے گی اور یہ آپ گھر میں ضرور ٹرائی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب لاتمی کیجئے گا ہم دیکھیں گے کہ کیا سچویشن ہے ہماری اربی تیار ہو چکی ہے جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں کیا سچویشن ہے ڈیشن ہے چلا سے ملے گا سچویشن ہے ہمارے اربی تیار ہیں پھر کوشت کے میں دیکھیں پھر کوشت کی گل چکی ہے کامی ملے گا کہ یہ ہمارے اربی تیار ہیں اگر آپ دھر میں ہر وی گوشت بنانا چاہتے ہیں کسی اور طریقے سے کیونکہ بہت سارے لوگ اس میں علو بھی ڈالتے ہیں کچھ اوٹسیزن ڈالتے ہیں پانی میں بھی پکاتے ہیں لیکن اگر آپ اس طرح پکائیں گے تو آپ کو ایک ڈیفرنڈ ہر وی گوشت کھانے کو ملے گا تو اپلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں لائک بھی کر دیں شیئر بھی کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو اور اچھے چھے ملتی رہیں